سلام 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 کیسے ہیں آپ سب موسیقی 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 جس میں آپ کو فریلی سافریز مل جاتے ہیں آپ اس کو اس طرح دیکھ رہیں کہ آپ جب ونڈوز کی کپی لیتے ہیں تو آپ کو پیسے پی کرنے پڑھتے ہیں ہنڈرڈ ڈالرز ٹو ہنڈرڈ اور اس طرح دوسری طرف آپ کو لینکس پری میں مل جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ انڈروائیڈ کے موبائل آپ کو سستے مل جاتے ہیں کہ اپل آئی او ایس کے مہنگے ملتے ہیں کیونکہ اس کا جو سافریر ہوتا ہے وہ اپن سورس بھی ہوتا ہے وہ کلوز سورس ہوتا ہے اس کے وہ پیسے لیتے ہیں جبکہ انڈروائیڈ اپن سورس ہے اور اس کا سافریر آپ کو فریلی بیل بل ہے اس کی وہ والا آپ کی پاسک بچ جاتی ہے اب بسیکلی آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایسے ہے کہ یہ سب کیلئی اپن ہے یہ نہ صرف یوز کرنے کے لئے اپن ہے بلکہ اس کو ری پروڈیوز کرنا بھی ایسی ہے اور یہ آپ ایسے اپریشونٹی لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منواس سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو ایک ٹیلنٹ ہنٹ سمجھ لیں آپ اپنا پورٹفولیو ڈویلپ کر رہے ہیں آپ اپنی پروفائل ڈویلپ کر رہے ہیں اور گوگل آپ کو ایک اپریشونٹی دے رہا ہے کہ آپ کو تقریباً دو سو کے قریب ارگنیزیشن کے ساتھ وہ کنیکٹ کر دیتا ہے گوگل کی ایک ٹیم بیٹھ ہوئی ہے جو انہوں نے ارگنیزیشن کو دیکھتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ ارگنیزیشن اگزیسٹ کرتی ہیں اور ان تک امپیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے ان کی مطلب ایک دیفنیٹی ایک مومن ریسورس بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ دو سو سات ارگنیزیشن اس کا فصل ایک ہوئی تھی دوزارونیس کا پروگرام تو کلوز ہو گیا دوزارد بیس کا سٹارٹ ہو گیا اور ہوتا یہ ہے کہ جس بندے نے اس میں کام کرنا ہوتا ہے ہم اس کو ایک سال تو میند کرنی پڑتی ہے انڈیا میں تو کافی ایویرنیس ہے اس کی مطلب اس سال دو خزار اٹھارہ میں جو لاست سال تھا چھے سو اکتالیس سٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے تھے پاکستان سے صرف پانچ سٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے تھے پاکستان میں آپ کو دوسری طرح سٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے تھے تو چودہ سالوں میں صرف ستائیس سٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں اور ان میں دو دفا خوشکسمتی سلیکٹ ہوئے تھے اس جیسے ہماری کمٹین ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں انکلوڈ کیا جائے کیونکہ اس کو لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے کہ انڈیا میں دیکھیں تو لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے آپ کی بات کٹ رہی ہوں کہ پاکستان میں یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے کیا بات ہے ریزن کیا ریزن اویرنیس ہے ابھی میں آپ اویرنیس کر رہا ہوں اویرنیس کا ریزن اویرنیس نہیں ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے دوسرا لیک اف ایڈکیشن لیک اف نالج بھی ہے ہمارے تعلیمی نظام ملچے ہیں لیکن وہ بڑا ایشو نہیں ہے بڑا ایشو اویرنیس کا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل چیز ہے اتنی مشکل ہے جو محنت کرتا ہے اس کے لیے اچھیویبل ہے میں ایک کسی کننشل جنورسٹی میں نہیں پڑھتا میں بچے اویرنیس میں پڑھتا ہوں جو ڈسننس لرننگ ہے جس کو لوگ اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی اچھی اویرنیس میں جائیں کسی ریگولر اویرنیس میں جائیں ٹھیک ہے تو میں اگر کہہ سکتا ہوں تو میرا پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے اور ہر کسی کو کرنا چاہیے یہ ایک بغیر ڈسکرمنیشن کے اپریچونٹی ہے اس میں کوئی یہ نہیں دیکھیں کہ آپ پاکستان سے ہو آپ انڈیا سے ہو آپ مسلم ہو آپ ہندو ہو آپ اردو پھیل رہے ہو آپ ہندی بول رہے ہو آپ کا ملک آپ کا مذہب آپ کی جنورسٹی میٹر نہیں کہتی آپ اپنی سکیل منواز سکتے ہو آپ شائن کہہ سکتے ہو آپ پوری دنیا کو دکھا سکتے ہو کہ آپ کو کام آتا ہے اور پوری دنیا میں آپ اپنا ایک اچھیومنٹ ایز اچھیومنٹ اسے لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں تین پروگرامز ہیں میں اس وقت جس کی بات کر رہا ہوں گوگل سمراک کورڈ میں آپ کو اٹھانہ سال کا سٹوڈنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اٹھانہ سال آپ سے زیادہ ہونا چاہیے تو اب یہ ایک ہے دوسرا ایک پروگرام ہے گوگل کورڈ وہ تیرہ سے سترہ سال کے عمر کے بچوں کے لئے ہے لیکن گوگل سمراک کورڈ میں صرف ایک ہی شرط آپ کے لئے ہے کہ آپ اٹھانہ سال کے ہو اور آپ سٹوڈنٹ ہو ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کسی بھی ڈگری کے ہو سکتے ہو آپ انٹر میٹرک کے ہو سکتے ہو آپ ای لیول کے ہو سکتے ہو او لیول کے ہو سکتے ہو بیچولر کے ماسٹرز کے یا پی ایش بی کے کسی بھی پروگرام کے آپ سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا صرف آپ اٹھارہ سال کے انہیں چاہیے آپ کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اس کے پیسے بھی ملیں گے اور آپ دنیا کے ساتھ کناکٹ بھی ہو جاؤ گے بہت اچھا ہے یہ تو کام بڑا اچھا ہے لیکن اویرنس نہیں ہے اس کی کمی کی وجہ سے لوگ سٹوڈنٹ آگے نہیں آ پا رہے بہت بہنیفیسیل ہے یہ تو اور آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کے من میں کیسے آیا گوگل میرے تو ایک انیورسٹی فیلو تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو اب میں دیفنیٹلی میں کر چکا ہوں دو تفاہ سے زیادہ پیار نہیں سکتے اور اب میں ایسے اپنا پارٹ اپنی کنٹریبیشن سمجھتا ہوں کہ وہ روح کو بتانا تو اس کے لیے میں تو میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ کو بتایا جائے اور اس کے لیے اور آپ کیا کرتے ہیں میں تو بسیکلیے سٹوڈنٹ ہوں کیا کر لیں کون سے کس کلاس کے سٹوڈنٹ آپ کی اپنے بارے میں بتائیے ایڈکیشن اوکے میں امیسیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اور میں بسیکلی رسرچ کر رہا ہوں تیچنگ آف میتمیٹکس پہ کہ آپ میتمیٹکس کو ڈسٹنس لرننگ میں کیسے پڑھا سکتے ہیں اور میتمیٹکس کا کیا کردار ہے سائنس اینٹ ٹکنالجی میں اور یہ کنی امپورٹنٹ ہے اس چیزے میں میرا کام ہوئے بڑت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے میت سے تو لوگ ڈرتے بڑھا سٹوڈنٹس میت کو انٹرسٹنگ مرانا میت کو گیمز کے ذریعے پڑھانا یہ کام ہے مارا لوگ زیادہ سے زیادہ ایکزمپل دیں گے کیسے پڑھانا کیا کریں گے آپ مردلی گیم اوکے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں پورا سال سال کے بعد پیپر ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے سال پھر ہم بور ہو جاتے ہیں وہ پڑھ 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 کے اب میں انٹ پہ ریزائر ملتا ہے اور وہ خوش درائی بور قسم کا سبجیکٹ ہے لیکن اگر آپ کے گیم کھیل رہے ہیں کرکر کمپیوٹی تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ فوراں سے آپ کے پاس ریزائر آ جاتا ہے آپ کو کوئی بال کراتا ہے آپ آگے سے چھکا مار دیتی ہے فوراں سے ریزائر آ گیا آپ کو کوئی بال کراتا ہے آپ آؤٹ ہو جاتی ہے فوراں سے ریزائر آ جاتا ہے اسی طرح آپ فوراں سے ریزائر آ رہا ہے فوراں quick rapid feedback ہے instant feedback ہے اسی طرح ہم اگر گیمز کے تو پڑھائیں mathematics کو ٹھیک ہے تو instant feedback آئے گی student کو پتا چل جائے گا کہ یار اس نے جو پڑھا ہے جو سمجھا ہے وہ اسے سمجھائی ہے یہ نہیں آئی اس کو اسی وقت گریڈنگ ہو جائے اس کی اس کا انٹریسٹ گراب ہوگا گرافکس کے تھو گیمز کے تھو تو پھر وہ پند شروع کرے گا ایکٹلیس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا دنیا میں اور ہی در ہم کام کرے ہیں کام تو بہت آ رہا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو آپ کے بیور سے ہمارے دوست ہیں انڈیا اور پاکستان کا بہت جگہ سے ہیں ان کو بھیرنس آئی اس کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں میتھ کے بارے میں تو لکھا ہے شکسی ایک جنہ نے لکھا ہے وہ میتھ سے تو ڈر لگتا ہے کیوں ڈرتے ہیں اتنی لوگ کیا ٹیچرز میں کیا کمی ہے کہ وہ میتھ کو ایسے نہیں پڑھا پاتے جس سے وہ ڈرتے ہیں کھل کے اس کو انجوئے کریں ویڈی انٹرسٹن سبچیکٹ میچز ہے بسکلی پیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے مطلب وہ پیچر بھی خدا بنے ہوتے ہیں وہ ہم ایسے سب کونٹیننٹ کو لیں تو ہماری جو تنکنگ ہے وہ بیسڈ ہے ہم ہمیشہ سے غلام رہے ہیں تو میں پارٹیکلر اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ تیچر چاہتا ہے کہ اس کا سٹوڈنٹ غلام بنا رہے پھر سٹوڈنٹ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے وہ دور چلا جاتا ہے تیچر سے تو یہ ریزن ہے اگر تیچر کوئی پیڈاگوجی کرے گا سٹوڈنٹ کو اپنا فرنڈ سمجھے گا یا اپنا بچہ سمجھے گا تو پھر یہ چیز نہیں ہونے والی سمپل سے یہ ریزن ہے اس میں ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں لیکن راکٹ سائنس ہی ہے راکٹ جو ہے یہ بھی اگر میت کسی میت اور سائنس ابجکٹ تو راکٹ سائنس میں لے کے جاتے بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں بلکل اگری کہتا ہوں اسے بیسیکلی بیسکس جو ہیں وہ بیسکل ایسی ہیں جب بیسکس کی صحیح طریقے سے نہیں پڑھائی جا فانڈیشن اچھ طریقے سے نہیں پڑھائی جا رہی تو پھر سٹوڈینٹس کا آگے انٹرس ختم ہو جاتا ہے پری ریکوزیٹس نہیں جب اس نے پڑھے صحیح تو پھر آگے اس نے آکر تو نہیں بنانا پھر تو اس نے جائل والی باتیں کرنی ہے تو اس کا برین بلکل بلکل آپ کے بات بلکل صحیح اور اس کے بعد آپ یہ جو ہن جی بولی میں نے کہا جب تک mathematics کی وہ پریکٹس نہیں کرے دل سے جب تک اس کا انٹرس نہیں ہو گا جب اسے یہ چھڑی سے پڑھانا ہے یا اسے ڈر لگا رہا رہا سٹوڈینٹ کو آر کہ نہیں جب اس کا انٹرس ڈیویلپ کیا جائے گا یہ بہت امپورٹن چیز ہے ریل ورلڈ میں اس کا یوز ہے اور یہ آپ کو کچھ بینیفٹس ہونے والے ہیں انٹرس ٹھنگ بیسے پڑھانا ہے پڑھانا اور اس کی پریکٹس کروانی ہے اس کے کنٹینیوز فیڈ بیکگ دینی سٹوڈنٹ کو تو پھر دیفنیٹ سٹوڈنٹ سیکھے گا وہ ایک اچھا انسان بنے گا بلکل بہت اچھی بات کئی اس کے علاوہ اور کچھ بتائیے اپنے بارے میں بس کلال میں یہی کرتا ہوں آپ سے ملگے خوش بیش مجھے بہت اچھا لگا اترہ انٹرس سبجیکٹ کے بارے میں ہم نے باتیں کری ہیں اور جن کو میت سے لگتا میرے لگتا آپ کی باتیں سننکے اب ان کو تھوڑا انکاریجمنٹ ملے گی اور اگر تیچر سن رہے ہوگے وہ بھی تھوڑا انٹرس سنگ بنائیں گے یہ two one ساید نہیں ہے دونوں طرف سے ہوگا سٹوڈنٹ دلچسپی لیں تیچر ان کو پڑھانے میں انٹرسٹ لیں دونوں کی طرف سے ہوگا کچھ قدم بہت بڑھائیں گے کچھ سٹوڈنٹ تو میٹس انٹرسٹن ہو جائے دوسری بات جو آپ نے گوگل کی بارے میں بتائے وہ تو بہت ہی سب میرے کے حال میں سب بیورز کے کام آنے والی بات ہے میں چاہوں گی جیسے انڈیا میں اتنے آگے بڑھ گئے آپ کے پاکستان میں بھی جیدہ awareness آئے اور وہ جیدہ سے جیدہ گوگل کا فائدہ اٹھا سکے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم سلام 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 سلام